جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف پر جو مشکل ترین اور کٹھن ترین دور کا آخاز ہو چکا ہے تو ایسے میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعتاً عمران خان صاحب کو اب کوئی سپیس نہیں دی جائے گی کیا واقعتاً اب پاکستان طریقہ انصاف کو کریش کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب کے لیے تمام تر جو دروازی ہیں وہ بند ہو چکی ہیں تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دھوننے کی ہم سب کوشش کریں گے کہ جو حالات ہیں وہ کس جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا سیاسی منظر نامہ بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے دس بڑے تذیعہ کاروں کی رائے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سمجھ رکھوں گا کہ جو پلیٹیکل دس بڑے تذیعہ کار ہیں وہ جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہیں وہ کیا شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ کیا کوئی امید کی کرن ابھی باقی ہے کیا معاملات جو ہیں وہ بیتری کی جانب جا سکتی ہیں جو معاملات جو ہیں وہ کسی حل کی جانب جا سکتے ہیں تو اس پر دس بڑے جو تذیعہ کار ہیں ان کی رائے میں آپ کے سمجھ سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اب سیاسی مستقبل جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے شہزاد اقبال صاحب وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین اور کٹھن ترین جو حالات ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اب شروع ہو چکی ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مشکل دور کا جو آخاز ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو حکمت عملی ہوگی عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہوگی وہ زیادہ میٹر کرے گی کہ آیا اب عمران خان صاحب کو کامیابی مل سکتی ہے یا پھر نہیں مل سکتی لیکن ابھی حالات بڑے ٹاف ہیں یہ نہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں اور بہت زیادہ پریشر ہے عمران خان صاحب بھی بہت زیادہ پریشر آئے گا پارٹی پر بہت زیادہ پریشر آئے گا جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جو سیکنٹیر لیڈرشپ ہے اس پر بہت زیادہ پریشر آئے گا تو معاملات جو ہیں وہ اس میں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی لیکن یہ یہ بھی پاکستان کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ پاکستان کی جو سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں معاملات کو بہتر ہونے میں اور خراب ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا لیکن ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ اسٹبلشمنٹ جو ہے وہ اس بات پر جو ہے بلکل کلیر ہے کہ کوئی کمپرومیس نہیں کیا جائے گا اور جس طریقے سے نو مائی کے واقعات ہوئے عمران خان صاحب ٹرائپ ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں لیکن اب پاکستان طریقہ انصاف کی جو مشکلات ہیں یہ بڑھیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں سے جو بیرونی دباؤ جو ہے وہ اگر اسٹبلشمنٹ پر آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے مذاکرات کی جانب جو ہے وہ معاملات جا سکتے ہیں سویل وڑے سب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف سے وہ غلطی کروا دی گئی ہے یا پھر پاکستان طریقہ انصاف نے وہ غلطی کر دی گئی ہے جس کا کافی دنوں سے جو ہے وہ انتظار کروایا جا رہا تھا یا کیا جا رہا تھا کہ نو مائی کے جو واقعات ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ایک موقع دیا گیا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو اس ٹائم جو لڑی ہو چکی ہے جو ایک معاملات جہاں پر جا چکی ہیں لگ نہیں رہا کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی حالات مزید خراب ہوں گے جو پریشر ہے وہ مزید عمران خان صاحب پر بڑے گا جو پارٹی پر جو ہے وہ پریشر اس حوالے سے بڑے گا اور اس کے ساتھ جو نو مائی کے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات نے عمران خان صاحب کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے مذاکرات کی جانب معاملات جو ہے وہ جا سکتے تھے اور اس کے ساتھ اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کی حکمت عملی زیادہ میٹر کرے گی کہ کیا اب وہ الیکشن کی جانب معاملات کو لے کر جا سکتے ہیں یا پھر نہیں جا سکتے اگر معاملات الیکشن کی جانب نہیں لے کر جا سکتے تو پھر پارٹی کے لیے جو ہیں وہ بالکل مشکلات بڑھیں گی اور واضح اور کلیر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رکھی جائے گی تو یہ چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ سامنے آتا ہے کس کی جو رہ ہے وہ زیادہ اس حوالے سے بہتر جو ہے وہ چیزیں وہ اس حوالے سے اس کو انیلائز وہ کر رہے ہوتے ہیں اتر کازمی صاحب کہتے ہیں کہ جس حد تک جو ہے وہ ٹمپریچر جا چکا ہے اس حد تک جو ہے ٹمپریچر نہیں جانا چاہیے تھا اب اس سے جو واپسی کی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو لڑے جس مقام پر جا چکی ہے اس میں فلان کا جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا قصور زیادہ ہے یا کام ہے لیکن پچھلے ایک سال کا اگر آپ تسلسل دیکھیں جو کاروئیاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف پر مقدمات کیا جا رہی ہیں جو عمران خان صاحب کو جس طریقے سے مقدمات میں تکیلا جا رہا ہے جو کچھ پچھل ایک سال میں ہوا یہ جو ٹمپریچر وہاں آج جہاں تک پہنچ چکا ہے یہ اس کا ایک تسلسل ہے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ سیاسی کشن نہیں ہے عمران خان کے پاس ایک سیاسی کشن ہے وہ بیانیاں بھی بنا لیتی ہیں وہ نیریٹی بھی بلڈ کر لیتی ہیں وہ لوگوں کو موبیلائز بھی کر لیتی ہیں ان کے پاس پاپولیریٹی بھی ہے لوگ بھی اس کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں قومت بھی انہی کے ساتھ کڑے ہوئی ہے تو یہ فیکٹر عمران خان صاحب کو بڑا فیدہ دے گا اور عوامی اعتماد باہل کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ چیز ہے کہ عمران خان کو آپ گرفتار کر بھی لیتے ہیں عمران خان صاحب کو میریس کر بھی دیتی ہیں عمران خان صاحب کو آپ پارٹی سے نکال بھی دیتی ہیں پارٹی کو توڑ پوڑ کر دیتی ہیں عوام جو ہے وہ جو سوچ رہی ہے عوام کا جو اعتماد ہے وہ کیسے بہال ہوگا یہ بڑا میٹر کرے گا کہ عوامی اعتماد جو بھی بہال کر لے گا اگر جو پی ڈی ام ہے پی ڈی ام یہ کیسے لوگوں کو جا کر اس بات پر مطمئن کرے گی کہ جی ہم نے جو کچھ کیا جو ٹھیک ہوا میرا خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوا لیکن یہ جو ہے کہ عالمی جو کلاوڈ ہے وہ بھی بڑا میٹر کرے گا جس طریقے سے ملاقاتیں اور بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں تو اترکازمی صاحب پور امید ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں مسائل جو ہیں وہ حل کی جانب جا سکتے ہیں دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ ارشاد بٹی صاحب کہتے ہیں کہ مشکل ترین دور ہے سخت ترین دور ہے اور پاکستان ریکن صاحب پر اور بھی اس سے زیادہ مشکل ترین دور آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منس ون کی جو باتیں ہو رہی ہیں پارٹی میں توڑکوڑ کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان چیزوں سے پارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے مشکلات ضرور کھڑی کر سکتے ہیں لیکن اب آنے والے دنوں میں معاملات مزید جو ہیں وہ خراب ہوں گے اجمل جانبی صاحب کہتے ہیں کہ نو مائی پر ریاست نے ایک تو اس بات پر کلیر ہے کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کمپرمائز نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بڑی میٹر کرے گی کہ وہ آیا کیا کچھ کرتے ہیں تدبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور اس کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ اگر وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آرے فلوی صاحب کی جو ملقاتیں ہوئی ہیں جو سرکاری طور پر تاتار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جو غیر ملکیوں سے آرے فلوی صاحب کی جو ملقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ پاکستان طریق انصاف کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کو ایسے پریزیڈنٹ بیہیو کرنا چاہیے تو یہ جو سعودی عربیہ یو اے ای کتر اور باقی ممالک کا جو کردار ہے دوست ممالک کا جو کردار ہے یہ بڑی امیت کا حمل ہوگا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک اولڈرز کو ایک ایک پہنچ جو ہے ایک ایک فور جو ہے اپنے جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا پاکستان کا سوچنا پڑے گا پاکستانی کی عوام کا سوچنا پڑے گا اور ہاتھ آگے بڑھانا پڑے گا تب جا کر یہ معاملات جو ہیں کسی جانب جو ہے یہ بہتر ہوں گے اور کسی جانب جا کر یہ یہ بیٹھے گا ادھروہ یہ ہے کہ یہ لڑے جہاں پر جا چکی ہے اس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی حرون رشید صاحب کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں بڑی سنگین جو ہے وہ شکل اختیار کر چکی ہیں بڑی لڑے کی جانب حالات جا رہے ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ پارٹی کو یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ آیا پارٹی ختم ہو جائے گی یا پھر پارٹی کو ختم کرنے والے جو ہیں ان کی سنس جو ہے وہ پرویل کرے گی کہ وہ ہار مان جائیں گے اور باچیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالنے کی وہ کوشش کریں گے لیکن جو صورتحال ہے وہ بڑی افسوس ناک ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو مشروع دیا ہے کہ خان صاحب کو بھی اس وقت جو ہے فصلہ کی جانب جانا چاہیے معاملات کو جو ہے وہ حل کی جانب لے کر جانا چاہیے باچیت کے ذریعے لے کر جانا چاہیے معاملات جو ہیں وہ آٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں کاشی عباسی صاحب بھی یہی کہتے ہو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو پہلے دن تقریر کرنی چاہیے تھی جو آج تقریر ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کو رہائی کے فوراں باچ جو ہے وہ پہلے تقریر کرنی چاہیے پہلے دن تقریر کرنی چاہیے تھی اور مزہمہ جو ہے کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اسپیس بالکل کام ہے کوئی ابھی تقنی نظر آرہا کہ عمران خان صاحب کو کوئی اسپیس دی جائے گی یا موقع اور دے دیا جائے گا لیکن مسئلہ یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کچھ کرتی ہیں آنے والا وقت کیا شکل اختیار کرتا ہے لیکن سرے دس جو ہے آج کی دن تک جو ہے پریشر جو ہے عمران خان صاحب پر رہے گا اور عمران خان صاحب گرتے ہیں سنبھلتے ہیں اٹھ کر دوبارہ کمبیک کرتے ہیں یہ تو الگ بات ہے لیکن بعض یہ چیز ہے کہ ابھی مشکل وقت عمران خان صاحب کے لیے عمر مدین صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرہم جو ہے نظر نہیں آرہا اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کی جانب یا پھر عمران خان صاحب کے لیے کوئی سوف کرنا جو ہے وہ کہیں سے بھی نظر نہیں آرہا اس ٹرم تفسر ہوتے حال ہے عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے پلے کرتی ہیں اور ہمیشہ جو عمران خان صاحب بات کرتی ہیں کہ وہ مشکل وقت میں اچھا پلے کرتی ہیں اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں تو یہ اب دیکھنا ہے کیونکہ اس وقت مشکل ترین وقت ہے پارٹی پر پارٹی کے لوگوں پر پوری جو سیکنڈ ٹیر جو لیٹرشپ ہے وہ جیل میں جا چکی ہے ان پر مقدمات ہو رہے ہیں عمران خان صاحب اگر ایرسٹ ہو جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے لیکن یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ کے سمجھے رکھیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اب حالات کس جانب جا رہے ہیں تو جو تجسیہ کاروں کی رہے ہیں جو شہر اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں بڑے سنگینی کی جانب جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر آنے حوالہ جو ایک ایک لمحہ ہے وہ بڑی امیت کا حمل ہوتا ہے تو اس حوالے سے مزید بھی آپ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ کریم آپ کا حملی ناصر و خدا حافظ